بسم اللہ الرحمن الرحیم میری خان صاحب کے زخمی ہونے کے بعد بزدلانہ قاتلانہ عملے کے بعد آج کالی ملکات تھی تو میں نے خان صاحب کو انتہائی بارنشات پایا پر امید پایا حمد والا پایا غوصلے والا پایا جرد والا پایا اور اپنے موقف پر ثابت قدم پایا موقف کیا تھا ان کا کہ ہمیں کسی بھی ملک کی غلامی قبول نہیں ہے وہ آج اس ٹینڈ پر ہے ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے اسی پر باقی ہیں داخلی خود مختاری باقی ہیں ہماری زمین کسی ملک قوٹوں کے لیے نہیں جائے کسی پر باقی ہیں ہم اپنے فیصلے خود کریں گے کسی اور ملک میں ہمارے فیصلے نہیں ہوں گے یہ وہی سٹینڈ ہے جس پر باقی ہیں اور پاکستان کے وہاں بھی اسی پر کھڑے ہیں لہذا الحمدللہ دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور جو بھی مشکل میں ہیں جلدہ جلدہ وہ صحتیاب ہو جائیں جو اس بات کی خوشی ہے دوسرا جو انہوں نے سٹینڈ لیا اس وقت اسے کے جانے والا یہ انتہائی دپردست پولٹیکل سٹینڈ ہے اور میرے خیال میں جو لوگ سیاسی معاملات سے آگاہ ہیں جو اس خطے کو سمجھتے ہیں آئندہ کو سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے ریجیم چینج کیا تھا وہ پاکستان میں عدم استحقام چاہتے ہیں معاشی عدم استحقام سیاسی عدم استحقام چاہتے ہیں وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر گئے اپنے مکروع ازائم کو حاصل کرنا جاتے ہیں جیسے اس پورے خطے کو ویسٹرل ایشیا کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں وہ ساؤتھ ایشیا کو سینٹرل ایشیا کو ساؤتھ چینجز ہی کو اس پورے خطے کو ابتہ اس طرف دیکھ لیں آپ ایشیا کی طرف بھی لہٰذا اس وقت ملک کو عدم استحقام سے نجات جلانے کا باہد راستہ کیا ہے ان پارلیمنٹ سے جو اسمبلی ہیں باہر نکلا جائے صاف شفاب الیکشن دی طرف جا جائے اور جب سیاسی بہران سے دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے لوگ الیکشن کے ذریعے باہر نکلتے ہیں اور پھر ملک آگے بڑھتا ہے ان کو جو سٹینڈ میں نے سنا ہے ان سے وہ یہی ہے اور انشاءاللہ ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے ہمارے جہاں جہاں ان کے ساتھ سیمبلیز میں ممبر ہیں یعنی کرامت اور عزت کے نفس ہوتی ہے غیرت اور حمیت ہوتی ہے وہ جو کی ہوتا ہے اور پھر عالم دین کا جنوان ہوتا ہے یہ بہت بڑی دمہداریاں لے کے آ جاتا ہے واقعا دنیا نے دیکھا گولیاں چلی ہیں آوازیں آئیں ہیں اس کے بعد کیوں سے کہتے ہیں کہ زخمی ہوئے اسٹار ملے جایا گیا ہر ایک نے دیکھا ہے جب آدمی ایک حقیقت کا انکار کرتا ہے نا حقیقت میں اپنی شخصیت کا انکار کر رہا ہوتا ہے وہ بتلا رہا تھا کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں میں بہت ہی نچلے طبقے کا آدمی ہوں پست آدمی ہوں میرے خیال میں اگر وہ عالم دین ہے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنے جائے اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہاں کا جو پی ڈی ایم کے لوگ آپ جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں حقائق کا انکار کرتے ہیں ایسی جیسے جن کو کہتے ہیں رات ہے اور جھوٹ کو سج بناتے ہیں سج کو جھوٹ بناتے ہیں یہ دھوکہ بازی ہے فریب ہے اور اگر سیاستدان فریبکار دھوکے باز ہو جائیں تو نتیجہ کرپشن کی شکل میں نکلتا ہے نتیجہ بہگرز بننے کی شکل میں نکلتا ہے نتیجہ غلامی کی شکل میں نکلتا ہے اور خدا عطب تعالی نے بھکاری بننے سے غلام بننے سے نجات دے اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے ہم آزاد جییں گے اور آزاد مریں گے انشاءاللہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کسی کے اوپر تعمت لگانا ایسی خدا نکلاتا جس کی سزا جو ہے نا کوڑے ہے صحیح قرآن میں لکھا ہے کس کی سزا ہے کوڑے تو آغا صاحب جب بولانک داد بول رہے ہوتے ہیں خواتین سنتی ہیں بچے سنتے ہیں معاشرہ سنتا ہے وہ باتیں جو اپنی بہن بائیوں اپنی بچیوں کے آگے نہیں کر سکتا وہ بندے کو عام حالات پر بھی وہ بات نہیں کرنے چاہیے شرم آنے چاہیے آیا آنا چاہیے غیرت من شریف لوگ با وکار لوگ وہ باتیں ہیں جو اپنی مہو بہنوں کے سامنے نہیں کرتے ویسی باتیں وہ دوسروں کی مہو بہنوں کے سامنے بھی نہیں کرتے لوگت آپ بھی نہیں بجھ جاتے آپ اپنی ایج کا خیار رکھیں اپنے جو آپ کے پر انوان ہے مولانا کے اس کا خیار رکھیں تاکہ آپ علماء کے بارے میں کہتے ہیں انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کے اخلاق کے وارث ہیں تو جو نبی کے اخلاق کا وارث ہے اسے میرے خیال میں دیکھنا چاہیے کہ کیا میری باتوں سے میرا نبی راضی ہے یا راضی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں یہ حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے آئین اور دستور میں دیئے ہوئے جو تمام اداروں کی ڈومین اس میں نہ ہو رہے ہر کوئی اپنے دائرے کار کے اندر رہے اور کام کرے آئین کی حکمرانی ہو قانون کی ملداری ہو اور جلد جل صاف شفاف الیکشن ہو بغیر انجینئرنگ نہ ہو الیکشن کی عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کس کو لاتے ہیں اور کس کو نہیں لاتے ہیں عوام کی اقل جمعی جب یہ کٹھے ہو کے فیصلہ کریں گے تو وہ غلطی نہیں کرتے وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں پھر اقل جمعی جا عوام کی ہے اور آج کی عوام بہت باشور ہو چکے ہیں دنیا نے دیکھ لیا ہے سات آٹھ ماہ ہونے والے ہیں کس طرح سے لوگ باشور ہیں بابصیرت ہیں بیدار رہا گئے کس طرح سے میدان میں حاضر ہیں خوفزدہ نہیں ہے ڈرتے نہیں ہیں گبراتے نہیں ہیں محیوس نہیں ہوتے نامید نہیں ہوتے یہ عوام کے شعور بصیرت کی نشانیاں ہیں ان عوام پر اعتماد کیا جائے گا جو فیصلہ کریں گے وہ صحیح فیصلہ